تین سال پہلے یہ سفر کر کے وہاں سے کراڈ پلیس کے سینڈر پارک میں آگئی اور یہ تیسرا مشاعرہ ہے میں نے ہمیشہ یہ مشاعرہ وہاں بیٹھ کے سنا جب اس سے کہا گیا کہ آپ صدارت کیجئے تو میں نے صرف اس خیال سے قبول کی کہ آخر میں راہت صاحب پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کے بعد پبلک اکھڑ جاتی ہے ان لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو صدر آتا ہے اس کو اپنی قربانی ہی دینی ہوتی ہے اس قربانی کے لیے میں خود کو پیش کرتا ہوں لیکن راہت صاحب تو درمیان میں کام دکھا کے چلیں گے بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشاعرہ یقینین ایک تاریخی مشاعرہ ہے اور تین سال سے مسلسل اسی کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کامیابی کا سہرہ جس قدر شہرہ حضرات کے سر ہے اسی طرح آپ حضرات کے بھی سر ہے تو میں آپ کو بھی اس کے لیے بات دیتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ بھی عذا کرتا ہوں میں سب دو شہر پڑھنا جاتا ہوں ملاحظہ کیجئے ایک مطلع ہے کہ میں بلکہ اس سے پہلے ایک شہر اور آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں وہ شہر یہ ہے کہ ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے ہیں ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے ہیں تمہارے نام کے پیچھے ہمارا نام ہو جاتا ہے ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے ہیں بہت امدہ 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 بہت امد ہمارا نام بشیر ملائدہ کیجئے کہ تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام اس مشاری کامیابی کے لیے میں تمام شعرہ حضرات اور آپ تمام لوگوں کو دل سے موارک بات پیش کریں وہ تو پڑھی دیا ہماری یہ مطلب شہر ہے کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا خوش یقینی میں یوں خلل آیا کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا سنگل حدی مرتبت پروفیسر فیپر رسول